اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انعامن ساری ٹی ایس نولوج ٹی وی سے آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو ایک ایسا فارم وزٹ کروایا جائے گا جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا دیری اینڈ کیٹل فارم ہے اس کا نام ہے سندھ دیری اینڈ کیٹل فارم تو ابھی میں ان کے ڈسپلی پہ کھڑا ہوں یہاں پر انہوں نے ٹینٹل گایا ہے جہاں پر بچڑے کھڑے کیے گئے ہیں اور یہ کراچی کے اندر موجود ہے جہاں پر جو شہری ہیں وہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے آ رہے ہیں فیملیز کے ساتھ ابھی تقریباً مہینہ پڑا ہے قربانی کا لیکن کراچی کے جو شہری ہیں ان کا جوش جذبہ اتنا ہے کہ وہ ابھی سے ہی خریداری انہوں نے شروع کر دی ہے تو میں بھائی کے پاس جاؤں گا اس فارم کے جو مینجر صاحب ہیں وہ میرے پاس کریں ان سے مکمل ڈسکشن کریں گے کیٹل فارمنگ کے حوالے سے ان کے بچڑوں کے حوالے سے یہاں پر کون کون سی نسلیں ہیں ان کے ریڈز کیا ہیں مکمل ڈسکشن کی جائے گی میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ٹی ایس نولیج دیوی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ بھائیوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے چینل کے ذریعے انفرمیٹیو اور معلوماتی وڈیوز ملتی رہیں اور اس طرح کا شوق بھی آپ بھائیوں کو ہمارے چینل کے ذریعے نظر آتا رہے تو بھائی کے پاس چلتے ہیں ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جن اپنا نام بتا دیں اور اپنے فارم کا بھی نام بتا دیں میرے نام جمیل ہے سنڈیری کیٹل فارم ہے اچھا جمیل بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا ابھی تقریباً ایک مہینہ پڑا ہے اور اگر میں روڑ پہ دیکھوں وہاں پہ نظر دھڑاؤں تو گاڑیوں کی تعداد گننے میں نہیں آتی اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں اور اتنی زیادہ فیملیز آئی ہوئی ہیں تو ابھی سراش پڑ گیا اس کی وجہ کیا ہے ما شاء اللہ یہ کلونی بہت آباد ہو گئے جانور کلونی قربانی کے ٹاپ پہ جاری ہے صبح پانچ بجے دیکھ راش ہوتا ہے فیملیز تو یہاں پر آپ نے میں نے جہاں بھی دیکھا ہے لائٹنگ کی ہوئی ہے جانوروں کو کھڑا کیا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے مطلب ہر طرح کی چیز کا خیار رکھا گیا ہے تو کیا یہاں پر کسٹمر یہ ساری جو فیملیز آ رہی ہیں یہ کسٹمر ہیں یا صرف وزڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں یہ کسٹمر ہے مال بھیگ بھی رہا ہے ماشاء اللہ اچھا خاصا مال بھیگ گیا ہے منڈی دے ادھر جانور اچھا بھیگ رہا ہے منڈی پر خرچہ بہت ہے خرچے بھی صاحب ہے جو ہے نحرات میں مال ادھر بیچ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے اندر سنت ابراہیمی کا جو جوش ہے جذبہ ہے وہ ہمارے دوسری علاقوں سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اچھا یہ بتائیے گا یہ جو جتنی بریڈ ہی آنے ناظر آ رہی ہے آپ کا چونکہ اپنا ایک کیٹل فارمنگ ہے اپنی آپ کی ڈیری فارمنگ ہے آپ کی خود کی بریڈ ہے یہ آپ کی ساری جو کلیکشن ہے یہ آپ کے اپنے فارم کی ہے یا آپ نے باہر سے بھی پرچیز کی ہے نہیں یہ ماشاء اللہ اپنی گھائیں کی بریڈ ہے ماشاء اللہ سات ہزار گھائیں ہیں اپنے بچے ہیں اپنی فیڈ ہے اپنا راشن ہے اپنا جو انشاءاللہ دھائی سو جانور بھک جاتا ہے اچھا یہ جو بچڑا کلرفل بچڑا ہے جو جایا جس کو لے کے جایا جا رہا ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے بہت پیارا بچڑا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا اور اس کی نسل کونسی ہے یہ بچہ ہے بری من ہے چولستانی میں بچے کا وزان ہے چھبیس من گوشت میں موہ سے دو دانت ہے یا چار دانت ہے نہیں دانتوں میں چھے ہوگیا ہے بڑا جانور دو میں تیار نہیں ہوتا صحیح ہوگیا اچھا مجھے اب میں یہ کہوں گا کہ اور جانور لے کے آئیں خوبصورت جانور جو بھائی دکھائیں ایک ایک لے کے آتے جائیں ایک ایک لے کے جاتے جائیں تو یہ بتائیے ان کو جو خوراک ہے وہ آپ خوراک کیا دیتے ہیں خوراک کے جو اپنے فیڈ ملے ملیشیاں سے مانگاتے ہیں وہی تیار کرتے ہیں وہ سندیری کے نام پہ ہے اچھا وہ سندیری کے نام سے آپ کی فیڈ ملے تو یہ بتا سکتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر اس طرح کے جو جانور ہیں ہیوی ویڈ جو بچڑے ہیں ان کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک جانور پہ جانوروں کا جوینہ خرچہ ہمارا ہے چھے سو روپیہ روزانہ کا خرچہ ہے فی بچڑے کو آپ کتنا بندہ دیتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر روزانہ کا بندہ میرا جوینہ انشاءاللہ جانور جوینہ آٹھ کلو کھاتا ہے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں جمیل بھائی یہ بتائیے گا یہ جو بچڑا ہمارے سامنے کھڑا ہے وائٹ کلر کا اور ہلکا ہلکا براؤن ہے یہ کون سی نسل ہے اور اس کا وزن کتنا ہوگا یہ بچے کے وزانے ساڑے راتمن گوشت میں نسل کون سی ہے یہ بچہ ہے گلابی میں اچھا جمیل بھائی اس کی قیمت کتنی ہوگی یہ بچے کے مانگنے ساڑے آٹھ لاکھ روپیہ ساڑے آٹھ لاکھ روپیہ اس بچڑے کا مانگا جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بچڑے آپ کا ساڑے آٹھ لاکھ روپیہ بھانگے جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد بلیک کلر کا بچڑا ہے جو ہمیں نظر آرہا ہے ویڈیو کے اندر کافی ہیوی ویڈ بچڑا ہے کافی چوڑا بچڑا ہے ماشاءاللہ خوبصورت بچڑا ہے چہرے سے وحشت نظر آرہی ہے اچھا یہ نسل اس کی بتائیے گا اس کی نسل کونسی ہے یہ بچہ ہے بریمن میں یہ بریمن بچہ ہے اس کے دانت کتنے ہیں دانت چھے ہو گیا اور اس کا جو وزن ہے وہ کتنا ہے وزن ہے اس کا پچیس من گوشت میں پچیس من گوشت میں وزن ہے اس کا تو یہ بتائیے گا ماشاءاللہ آپ کے جانور کافی اچھے تیار ہیں کافی خوبصورت ہیں تو یہ آپ کی مینجمنٹ جو مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے کتنے ورکر جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے ان کے لئے ماشاءاللہ جی چالیس مزدور رکھے ہوئے ہیں چالیس بچڑے چالیس مزدور رکھے ہوئے ہیں ان بچڑوں کے لئے کتنے بچڑے ہیں بچڑے ہیں میرے بات چار سو مال ہے چار سو قربانی والا بچڑا ہے اس کے لئے چالیس ورکر رکھے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ اس سے اگلا بچڑا لے کر آئیں یہ جمیل بھائی جو ہیں وہ کسٹمر ڈیل کرنے چلے گئے ہیں یہ ان کے دوسرے بھائی ہیں یہ ہمیں آپ جانکاری دیں گے یہ دو بچڑے اور آ رہے ہیں ریڈ کلر کے تو بھائی سے پوچھوں گا ان کی نسل کون سی ہے اور یہ موہ سے دو دانت ہے چار دانت ہے ماشاءاللہ بہت پیارے بچڑے ہیں آپ ان کی ناف جھالر دیکھ سکتے ہیں بھائی جن یہ بتائے گا یہ دو بچڑے اکٹھے لے کر آئیں ہیں یہ کون سی نسل کے بچڑے ہیں ایک صحی وال نسل کا بچڑا ہے اور ایک برہمن بچڑا ہے یہ موہ سے دو دانت ہیں چار دانت ہیں چھ دانت ہیں اچھا ایک چار دانت ہے جو صحی وال ہے وہ چار دانت ہے اور جو برہمن ہے وہ دو دانت ہے تو بھائی ایک بچڑے کو گھمائیے گا پہلے ذرا تاکہ ویڈیو کے اندر سارا دکھایا جا سکے بچڑا ہے جی جو آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ خوبصورتی نظر ہاری ہوگی آپ کو یہ جو برہمن نسل کا بچڑا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ اس کی کوہان دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں ماشااللہ بہت پیارے بچڑے ہیں جی چلیں جی اب اگلے بچڑے دکھائیں جائیں اگلی خوبصورتی جو ہے وہ دکھائی جائے یہاں پر ماشااللہ ایک سے بڑھ کر ایک بچڑا کھڑا ہے اچھا یہ بتائیے گا یہاں پر کتنے لاکھ سے لے کر کتنے لاکھ تک بچڑا کھڑا ہے آپ کے کینٹ میں ہمارے ٹرین میں بچڑا کھڑا ہے چار لاکھ سے لے کر بتیس لاکھ تک چار لاکھ سے لے کر بتیس لاکھ تک بچڑا ہے یہ کون سی نسل کیا پرنٹ والا بچڑا بلیک اینڈ وائٹ بچڑا ہے اس کی نسل بتائیے گا یہ چولستانی میں بچڑا ہے بائی جن اس کو ذرا کمائیے گا ایک ایک کر کے لائیں یہ جی چولستانی بچڑا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تیاری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سرائس کو چلائیے گا یہ دوسرا وائٹ بچڑا ہے اس کے مطلق پوچھیں گے بائی سے بائی جن یہ جو وائٹ بچڑا ہے یہ کون سی نسل ہے یہ نکرہ بچڑا چولستانی اس کی قیمت آپ بتا سکتے ہیں نکرے چولستانی کی قیمت کیا رکھی گئی ہے اس کے مانے 10 لاکھ روپے اس بچڑے کے مانگ رہے ہیں یہ موہ سے دو دانت ہیں یہ چار دانت ہیں موہ سے دو دانت ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا ہے جی بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے اچھا جی بھائی جن یہ بتائیے گا آپ کے فارم پر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بچڑے کھڑے ہیں بہت پیارا آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے آپ نے خوراک بتا دی آپ اپنا ونڈہ دے رہے ہیں اپنے ونڈے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو سبس چاہرہ دے رہے ہیں سائلی دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں ہم لوگ اپنے فیڈ بنتے وہ بھی دیتے ہیں چناٹی چل رہی ہے دلیا ہوتا ہے چلکا ہوتا ہے اور ہرا بھی دیتے ہیں صحیح ہو گیا ماشاءاللہ ایک اور بچہ بریمن بچہ ہے مجھے لگتا ہے شاید یا اور نسل ہے سائی وال ہے پوچھتے ہیں بھائی سے اچھا بھائی جن یہ جو پرنٹیڈ بچڑا ہمیں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا ہے اس کی نسل کون سی ہے یہ بچہ سائی وال میں نکرے میں سائی وال نکرے میں ہیں اور اس کے موں سے کتنے دانت ہیں دانتوں میں بچہ چار ہیں چار دانت ہیں کتنے روپے آپ اس کے مانگ رہے ہیں کتنے مانگ رہے ہیں پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں بھائی جن اس کو ذرا چلائیے گا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ دکھائیے گا چلا کے ماشاءاللہ کتنا وزن ہوگا اس کا اس بچے کے بعد ہے نو سو کے جی چلیں بھائی جن اس کو لے جائیں اب دوسرے کو دکھائیں یہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ کافی اونچی ہے لیندھ بھی اچھی ہے یہ جو بچڑا ابھی ویڈیو میں آ رہا ہے اس کی نسل بتائیے گا اور اس کی لیندھ بتائیے گا کتنے فٹ انچ آئیے اس بچے کی نسل ہے برہمن اور کتنے فٹ انچا ہوگا بچہ تقریباً سات فٹ ہے سات فٹ انچا بچڑا ہے ماشاءاللہ اور اس کی نسل ہے برہمن موز دو دانت ہے چار دانت ہے بچہ چار دانت ہے چار دانت بچڑا ہے جی ماشاءاللہ اس کی قیمت کیا ہے اس بچے کے مانگ رہے ہیں بیس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے چلیں بھائی جن اس کو آپ لے گے جائیں اب اگلا جو بچڑا ہے وہ ذرا دکھائیے جائیں اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا بیس لاکھ روپے آپ مانگ رہے ہیں دو دانت ہے چار دانت ہے اور نسل کون سی ہے نسل ہے چولستانی بچڑا دانتوں میں چھے ہیں چولستانی بچڑا ہے اور دانتوں میں چھے ہیں اب میں تھوڑا سا چل پھر کے اپنے ناظرین کو ان کی جو کلیکشن ہے وہ دکھاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو کو کلوز کیا جائے گا یہ جی آپ بھائیوں کو سندھ کیٹل فارم کا جو ڈسپلے لگا ہوا ہے جو ٹینٹینوں نے لگایا ہوا ہے اس کا ویڈیو کروایا جا رہا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ رینج کے بچڑے کھڑے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے بچڑے کھڑے ہیں ڈیفرنٹ نسلوں کے بچڑے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر جو بچڑا ہے میکسیمم جو بچڑا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 32 لاکھ روپے ہے اور یہاں پر جو کسٹمر ہیں ان کا کافی رش ہے عید الازحاقی آمد آمد ہے سنت ابراہیمی کے فرض کو ادا کرنے کے لیے جو کراچی کے شہری ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اور خرید داری کر رہے ہیں تو یہاں کی کلیکشن بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ہمیں پسند آئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان انام ان ساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان